خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے رانہ ارفان کی رپورٹ کے امتابق قومی تاجر اتحاد پاکستان کے مرکزی صدر سلطان محمود ملک نے تاجر احمہ اور کنٹومنٹ بورٹ کے سابق چیمئن ملک خانی اوان کی قومی تاجر اتحاد میں شمولت کی تقریب کے موقع پر ملک مقبول خوکر ملک اقبال جاوید ملک صدیق تھے ملک الطاف لانگا شیخ محمد سلیم خواجہ فہم صدیقی رانہ محمد عیوب شریک تھے جبکہ تاجر احمہ ملک خانی اوان نے کہا کہ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے قومی تاجر اتحاد بھرپور مخلص طور پر جدوجہہد کر رہا ہے اور سلطان محمود ملک کی قیادت میں تاجر متحد ہو رہے ہیں میں ان کی قیادت میں تاجروں کے لیے کام کرنا اپنے لیے ایک عزاز سمجھوں گا آج ملک پر میں تاجروں اور عوام متحد ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ یکچہتی کا ثبوت دے رہے ہیں انہوں نے کہا نومے کے سانہے سے ہماری دنیا بھر میں جگہنسائی ہوئی ہے جس فوج کو آج تک کوئی معمولی ضرب نہ پہنچا سکا وہ آج ایک گروہ نے سیاست لبادہ اوڑ کر ملکی املاک کو نقصان پہنچایا جناح حاصل پر حملہ کیا جو پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے ہم تاجر مطالبہ کرتے ہیں جن لوگوں نے دہشتگردی کی قیادت کی اس کو بھی فوری گرفتار کیا جائے اور حملہ آور کو گرفتار کر کے برت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی جررت نہ کر سکے امدہ میں پکھائیں اور جی بھائی سکھائیں